کے شہریوں میں طوفانی بارش سے مکمل تباہ اور برباد ہونے والی بستیوں کا دورہ کر رہا ہوں اور اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور یہاں کے متاثرین کے ساتھ سرجانی ٹاؤن یوسف گوٹھ میں موجود ہوں یہ تمام سیاسی جماعتیں ان کے اکابرین چاہے وہ وفاقی حکومت میں ہوں صوبائی حکومت میں ہوں یا بلدیہ عظمہ کراچی اور بلدیہ کی نظام میں کراچی کا ووٹ لے کر نمائنگی کر رہے ہوں سب نے انتہائی بے حصی کا مظاہرہ کیا ہے کراچی والوں کو خاص طور پر سرجانی ٹاؤن یوسف گوٹھ اور نیو کراچی کے لوگوں کو تباہ کن بارش کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور وفاقی صوبہ حکومت اور بلدیہ دیئی اداروں کی خیر ذمہ داری اور مجرمانہ خفلت کا ایک مو بولتا ثبوت یہ سرجانی ٹاؤن کی بڑی سو فٹ کی روڈ ہے اس کے بیچ میں کریمی کریمی چورنگی کے پاس شاہ فریدی ٹاؤن یوسف گوٹھ سرجانی ٹاؤن یہاں ایک نالہ تھا اور اس نالے کو بھی بند کر دیا گیا اور اس کے اوپر پلاٹنگ بھی کی گئی ہے اس نالے پر یہ اگر پچھلے دور میں ایم کیو ایم کے لوگوں نے کی تو ان کی بھی گرفت ہونی چاہیے اور اب موجودہ دور میں جو کر رہے ہیں ان کی بھی گرفت ہونی چاہیے چاہے وہ کیمزی کے افسران یا صوبائی اسیملی اور قومی اسیملی کے منتخب نمائندے ہوں یا وہ کیڈیے کے افسران اور اہلکار ہوں یہ سامنے پلاٹنگ ہو رہی ہے یہ نالہ مٹی سے بھر کر بند کر دیا گیا ہے شاہ آفریدی یا فریدی شاہ فریدی ٹاؤن یوسف گوڑ اور سرجانی ٹاؤن یہ تمام محلیاں اور آبادیاں زیرہاب ہیں گھروں میں پانی ہے بستیاں ڈوب گئی ہیں کلنٹ لگنے سے بے تہاشا جانی نقصان ہوا ہے نہ یہاں کے ڈی اے کا عاملہ ہے نہ کے ایم سی کا عاملہ ہے نہ ڈی ایم سی ویسٹ اور ڈی ایم سی سینٹرل کا عاملہ کسی کا عاملہ نہ صوبائی حکومت کا عاملہ ہے یہاں کوئی نہیں ہے یہ دو مہینے تک پانی کھڑا رہے گا نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے کوئی پانی نکالنے کے پمپ نہیں لگے جو ڈیسٹرکٹ ویسٹ اور سینٹرل کی انتظامیاں ڈی سیز ہیں ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے بھی سارے داموں کی قلعہ کھل گئی ہے میں شافرینی ٹاؤن یوسف گوٹ اور سرجانی ٹاؤن یہ کریمی چوت کے جو اطراف کی ساری آبادیاں بستیاں ہیں میں ان متاثرین کے ساتھ ان خانمہ بربادگوں کے ساتھ آیا ہوں کھڑا ہوں اور میری یہ جو ویڈیو وائرل ہوگی میں چاہتا ہوں کہ وہ بلڈر جنہوں نے کھربوں روپے کراچی سے کمائے جنہوں نے بڑے بڑے پلازا کھڑے کیے بڑی بڑی بیلنگیں میں آئیں جنہوں نے پورے پورے شہر آباد کیے بہریہ ٹاؤن ملک ریاس کہاں ہے ملک ریاس آج ملک ریاس کو یہاں سرجانی ٹاؤن کا دورہ کرنا چاہیے اپنی ساری مشینری کو یہاں اتارنا چاہیے کھربوں روپے کمائے ہیں آج وقت آیا ہے کہ کراچی کا حق لوٹایا جائے کراچی کو اپنی کمائی اور آمدنی میں سے کچھ دیا جائے میں ملک ریاس صاحب سے اپیل کرتا ہوں ان سے کہتا ہوں کہ کریمی چورنگی شاہ فریدی ٹاؤن یوسف گوٹ سرجانی ٹاؤن اپنی کرینیں اپنے ایکسکاویٹر اپنے بلڈوزر بھیجیں اپنے وارٹر سکنگ پمپ بھیجیں تاکہ یہ پانی کو یہاں سے نکالا جا سکے میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں اور میئر کراچی وسیم اقتر اور ایمکیم پاکستان کے موجودہ سربرا خالد مطبول ستیگی کو اور ڈسٹرک سینٹرل ڈی ایم سی کے چیئرمن ریحان حاشمی اور ڈسٹرک ویس کے ازار احمد خان ان سے گیٹوں کے آئے اس علاقے کا دورہ کریں اور اپنی مشیندی کو یہاں پر لگائیں اور علاقے کے لوگوں کے آنسو پہنچیں ان کے زخموں پر مرہم رکھیں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ کر مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر کے لوگوں کے زخموں پر نمک پاشی نہ کریں آئیں لوگوں کے درمیان آئیں لوگوں کے درمیان آکے کھڑے ہوں آفتاب جہانگیر پی ٹی آئی کے ایم اے نے کہاں پر آئیں یہاں پر آفتاب جہانگیر اور ایم پی اے کون ہے یہ کس کا ہے ایم کی ایم پاکستان ہے اور ایم کی ایم پاکستان کا ایم پی اے باسید علی وہ بھی آئے علاقے میں دورہ کریں رائے فرار اختیار نہ کریں تو کوئی کے ساتھ آگے کھڑا ہو